یہاں پھر اگر میں پنجابی میں بولوں تو اس نے کیا ہی ترجمہ کیا کہ دے بیمارا ہو بیمار رہے دے سیاں بکتے کچھ لائے جس سے تبیت سم لے کہتے تو آیا کی ضرورت میں بس لیل پہ جائے یہ جو رہتے تو آیا میرے یار رہے آقا دے بیمارا ہو بیمار رہے دے تھوڑے دے دوایا میرے آقا دے بیمارا ہو مرہے سوچئے تو اسے کیسا وقت ہوگا آخری وقت ہو اب ہم میں سے ہی کسی کا یا آخری وقت آ جائے گا ہر کوئی اس سے محبت جتاتا ہے ہمارا پرانہ ساتھی ہے اتنے دور سے چل دا ہے ان سے بھی تو محبت کا اظہار کیا ہو جانا سی آبا میں آپ کو کچھ چاہیے تو نہ دے دونوں نے آخری خواہش یہی کی مجھے حضور کے ترازے تک لے چلو مرنے سے پہلے اگر آتا کی جلوہ گری ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ خدا دے واسطے ایک بار آجا خدا دے واسطے ایک بار آجا اتر چلے آترا بیمار آجا ایک بار آجا باکی تم دوائیاں نہ دینا باکی تم نسخے نہ دینا مجھے ان کی محبت میں یہی ترپ لے دو انہوں نے جب فرمایا ہے میری جان بخار سے دکھ لے گیا تو پھر جسے ہو ترد کا مدہ انہوں سے دوا اٹھا ہے کیوں اکل جب دکھ دے خدا تیری دلی سے جائے کیوں کسی اتوائیوں کے ناج اٹھا ہے چھوڑ دا دوائیوں کی بات نہ کرو کیوں کہ چھوڑ دے دوائیاں میرے یار رہے اب سارے میرے کس میرے ذات ملکے پڑے گئے یہ چھوڑ دے دوائیاں میرے یار رہے آجاں تے بیمارہ لوں تے مار رہے جنابِ عالیٰ اس لبھاد میں روم پر آمد کر جاتی ہے میرے قریبا کا فرماتے ہیں حضرت بلال بینارسو جہاں آپ اس کی قبر تیار کریں اب میرے آنکھوں کچھ جنازہ پڑھاتے ہیں زرادہ سنگر کو کیجئے ان کی مقدر کی عصمتوں کا جسموں کا سن کا جنازہ لے کے آتے ہیں ابھی قبر پوری تیار ہوئی ہوتی ہے وہاں آپ کے مقدر پہ قربان جناب عبداللہ کیسے نصیب آپ کے حضور میں فرمائے آپ سارے باہر آ جائے ہیں ان کی قبر بھی میں خود بناوں گا ایسے میں حضور میں شریف لاتے ہیں اور جناب عالیٰ جب قبر سے مقدی اٹھا کے باہر پھیکتے ہیں ہر باری حضور کے لطے پہ جلاتا ہے یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہو جائے یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہو جائے